تو میرے عزیزوں آج نیت فرمائیں محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا قام مخلوق کا اللہ سے تعلق جوڑ دینا مخلوق کا اللہ سے اور لوگوں کو راضی ہوتا ہوا دیکھ کر کے یہ آپ کی میری زندگی بن جائے اسی میں کامیابی ہوگی اسی میں عزت ہوگی اور یہی واپس آ کر کے اللہ کے وعدوں کی تکمیل اللہ کے وعدوں کی تکمیل اسی پر ہوگی جب ہم اعمال صالحہ کے ساتھ وابستہ ہوں گے اور اس دین کے ساتھ ہماری زندگی جڑے گی جو بھلا ہوا سبق ہے وہ ہے نا مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد ہوا تو یہ سبق واپس لے کے آنا ہے واپس بہار ہم چاہتے ہیں واپس عروج ہم چاہتے ہیں واپس چاہتے ہیں کہ اللہ بیت المقدس کو بھی فتح کریں واپس ہم چاہتے ہیں اللہ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مساجد کی مراکز کی خانقاؤں کی تولیغی مراکز کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ ان کی عزت اور عابر کی حفاظت کریں تو ان کے لئے آپ کی ذمہ ہیں کہ باقیوں کا ذہن بنانا ہوگا انسانیت کا درد رکھنا ہوگا انسانیت کے لئے آپ نے اٹھنا ہوگا قدم اٹھانا ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہمارے جنازے اٹھ جائیں اور ہم زیر و زبر ہو جائیں اور ہمارے پاس وقت نہ ہو آج وقت ہے استبلیغ و دعوت کی شکل میں پوری دنیا میں جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کو معمولی محنت نہ سمجھیں اس کے لئے آج سے پہلے ہم نے ہر کام کو کام سمجھا ہوا ہے ہر کام کو جوتا پالش کرنے والا موچی وہ کام کو کام سمجھتا ہے رکشہ ڈرائیور چلانے والا رکشہ کو کام سمجھتا ہے باورشی کھانا بنانے والا اور یہ مزدور مزدوری کرنے والا دھو بھی کپڑے دھونے والا اور یہ جاڑو بھنگی جاڑو لگانے والا وہ اپنے کام کو کام سمجھتا ہے تو نبی نبوت کے بعد ختم نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے کار نبوت کا سلسلہ جب ہم نے کلمہ پڑا ہے تو اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کلمے کے ساتھ ہم پہ تبلیغ کا ذمہ لگ چکا ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا لوگوں تک یہ پیغام دردر پہنچا دینا اور ہاں دھوبی کی طرح دھوبی اگر کہا کہ کپڑے صاف دھونے ہیں میں نے گندے کپڑے نہیں دھونے تو کون کپڑے ان کو دے گا میرے عزیزوں امت میں ہر قسم کے لوگ ہیں خود بنو کہ اگلوں کے مزاج کے مطابق اگلے کو اپنے مزاج کے مطابق نہ بناو خود اچھا بن جاؤ اپنی زبان کو قابو میں کر دو اپنی آنکھوں کو قابو میں کر دو اپنے کان قابو میں کر دو اگلے کو وفی انفسکن افلا تو بسرون اگلے کو چھوڑ دینا وفی انفسکن دھنرے دھنرے اپنے دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پھن تیری روئی میں چار بینولے سب سے پہلے ان کو چھن اپنا فیصل کرنا اور امت کے لیے یہ کس کام کے لیے جانے کے لیے اللہ کے رستے میں یہ عظم یہ سارا مجمع آج یہ نیت ضرور کرے کہ آج سے پہلے میں نے دین کے کام کو کام نہیں سمجھا تھا آج میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس دین کے عظیم کام کو کام سمجھوں گا اس کے لیے بتائیں کون کون تیار ہے جس کے چار مہینے نہیں لگے چار مہینے کا عظم فرمائیں جن کے لگے ہیں بیرون کے لیے نیت فرمائیں اور مقامی تین عامال میں اور ہفتے کا عمل گشت ہے مہانہ عمل سیروزہ ہے اور سالانہ عمل چار چلنے ہیں تین چلنے ہیں تو اللہ موقع دے ضرور جو آئی گئی نمہ جماعتوں کی نصرت ہے اور پھر مسئلہ مسائل علماء سے پوچھو اور پھر زندگی کا طرز عمل ہے اللہ کی قسم زندگی خوبصورت ہو جائے تو ٹھیک ہے جی احباب جمع ہیں میرے حال دل گہ دیں پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے و السلام علیکم و رحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی